اللہ تعالی نے جب زمین کو پیدا فرمایا زمین کے پیدا فرمانے سے پہلے اس دنیا میں پانی پانی تھا زمین کو پیدا فرمایا خلق الارض فجال علیہ پھر اس زمین کو پانی پر رکھا جب پانی پر رکھا فتحر رہا تھا زمین یوں ہشکولے کھانی لگی پانی پانی تھا تین حصے پانی ہے ایک حصہ خوشکی ہے جیسے جیسے کشتی پانی میں ہو تو یوں ڈاماڈول ہوتی ہے تو زمین بھی یوں متحرک ہونے لگی ڈاماڈول ہو گئی پھر اللہ تعالی نے پہاڑوں کو پیدا فرمایا فجال علیہ پھر پہاڑوں کو زمین پر ٹھوک نہیں جو پارڈی پر ہو گئے جیسے کہ اللہ ٹھوکا جائے نا نہیں کسی چیز کو مضبوط کرنے بھی لیے اللہ تعالی نے پہاڑوں کو پیدا فرما کر زمین کے اوپر یوں ٹھوک دیا فسا کا نتا زمین شکون میں آگئی بلکل ساکن ہو گئی یہ منظر فرشتے دیکھ رہے تھے تو فرشتوں نے پوچھا اللہ سے یا اللہ تیری مخلوق میں سے پہاڑوں سے زیادہ طاقتور کوئی چیز ہے کہ ان پہاڑوں نے زمین کو سکون دے دیا ہے اللہ نے فرمایا ہاں پہاڑوں سے بھی زیادہ طاقتور میں مخلوق میں ہے اور وہ ہے لوہا لوہا حضور نے اللہ نے فرمایا فرشتوں سے کہ یہ پہاڑوں سے بھی زیادہ طاقتور ہے کہ لوہا پہاڑوں کو بھی ٹکڑے ٹکڑے جردے سا لوہے سے توڑتے ہیں نا پہاڑ پھر فرشتوں نے پوچھا یا اللہ کیا لوہے سے بھی زیادہ طاقتور کوئی چیز ہے تیری مخلوق میں اللہ نے فرمایا ہاں انار آگ آگ لوہے سے بھی زیادہ طاقتور ہے کہ لوہے کو آگ پر رکھو تو اس کو پیڈال کے رکھ دیتی پھر فرشتوں نے پوچھا یا اللہ کیا تیری مخلوق میں آگ سے زیادہ طاقتور بھی کوئی چیز ہے اللہ نے فرمایا ہاں آگ سے بھی زیادہ طاقتور ہے اور فرمایا کہ آگ سے زیادہ طاقتور کیا ہے پانی آگ جل رہی ہو ہو اٹھ رہے ہو پانی ڈالو آگ کی ساری بدماشی ختم ساری شوکیاں آگ کی ختم تو آگ سے طاقتور پانی ہوا پھر فرشتوں نے پوچھا یا اللہ پانی سے بھی زیادہ طاقتور کوئی چیز ہے اللہ نے فرمایا ہاں پانی سے بھی زیادہ طاقتور ہے اور وہ ہے ہوا ہوا جب آتی ہے پانی کو ادھر لے گئی بادنوں کو دیکھو بادنوں میں پانی ہوتا ہے نا ادھر سے ہوا یوں سپیڑا دیا ادھر گیا ادھر سے ہوا یوں سپیڑا دیا ادھر گیا جس طرف چاہے ہوا بادنوں کو یوں گھوماتی رہتی ہے آپ کپڑا گھیلا کر کے تار پہ رکھو ہوا آئی اور پانی اٹھا کر لے گی اڑا تک تو ہوا پانی سے بھی زیادہ دیا پھر برشتوں نے پوچھا یا اللہ ہوا سے بھی زیادہ طاقتور کوئی چیز ہے اللہ نے فرمایا ہاں ایمن و آدم تصدفہ بیمین ہی لا يفبروہ بشمال ہی ان تینوں سے زیادہ طاقتور انسان ہے انسان جو دائیں ہاتھ سے صدقہ دیتا ہے اور بائیں ہاتھ کو خبر بھی نہیں ہوتی یہ بہاڑوں سے زیادہ طاقتور یہ لوہے سے زیادہ طاقتور آگ سے زیادہ طاقتور پانی سے زیادہ طاقتور ہوا سے زیادہ طاقتور یہ انسان ہے طاقتور ہے نا تصدفہ بیمین ہی جو دائیں ہاتھ سے اللہ کے رازے میں خبر چکتا ہے بائیں کو خبر بھی یہ ہے اس لازم کہ کسی کو پتا نہ چلے بندہ مال خرچ کرے اس طرح خرچ کرے ادھر مال خرچ کیا ادھر سیدھا اس طرازوں میں پہنچا جہاں پر جنت اور دوزف کے فیصلے ہونے ہیں ایزا مال خرچ